ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ کوئی تھرڈ پارٹی آئے گی اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملات ہی کروائے گی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو اسٹیٹ اپارٹمنٹ کے جس پوکس پرسن ہے میٹھیو ملر انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ارج کرتے ہیں بھارت اور پاکستان کے کہ وہ ڈریکٹلی بات کریں تار ساب انٹرنیشنلی کبھی گلوبل کمیونٹی اور پٹیکلی جو گریٹ پارز اور امریکہ جیسی سپر پار ہے وہ کبھی اتنی ولنرابل تو نہیں ہوئی اتنی کمزور تو نہیں ہوئی کہ وہ کسی دو ملکوں کو کہہ ہی نہ سکے کہ آپ مل کے بیٹھ کے بات کریں اور ہماری تو بات پھر یہ ہی ہے کہ ہم نے افغانستان میں بڑی قربانیاں دیں ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے اور اتحادی فوجوں کے ساتھ مل کے اور اب ہماری حالت یہ ہے تار ساب کے افغان نیشنلز اتنے کوئی اسلام آباد میں آگئے ہیں کہ کرائمز مرڈر ڈکیٹیاں روبریاں بڑا کچھ جو ہے وہ افغانستان میں جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل میں ہو رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں امریکہ اتنا بے بس کیوں ہو گیا کہ وہ انڈیا کو یہ کہہ ہی نہیں سکتا اور ہمارے وزیراعظم یہاں بار بار چیخ رہے ہیں کہ انڈیا سے بات کرنی ہے بات کرنی ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ آپ خود بات کریں ہم نہیں کرا سکتے شیما صاحب اس کے بارے میں میرا میں سب سے پہلے تم بتانا یہ چاہوں گا کہ امریکہ اس وقت آپ نے اندرونی انتشار کا شکار ہے آج میں ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے دیکھ رہا تھا اس وقت سارا میڈیا جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرم کی انڈائنمنٹ کے اوپر اس وقت توجہ دے رہا ہے امریکہ کے اندر ہسٹری بن رہی ہے ایک پریزیڈنشل کینڈیٹ ہے جو کہ وہ اپنی کینڈیڈیسی اننونس کر چکا ہے پولز میں اس وقت سب سے آگے آ رہا ہے میں خود ایک لیگل کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہونے کے باعث میں نے کئی جو سینئر لوئرز ہیں جن کا میں تو پر پریکٹس نہیں کرتا ہوں جو میری جو ان کی رائے ہے کہ they haven't seen in the history of امریکہ کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ کو criminally charge کیا جائے آج criminally charge ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہے لیکن اس کا خوف کیا ہے کیا وجہ ہے ان کے اوپر جو crime ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ sensitive document ساتھ لے گئے براک وباما صاحب لے گیا ہنٹر بائیڈن کے garage سے نکلی ہے بار بار ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ انہوں نے بلکہ china town کے اندر ان کا کوئی گانڈومینیم تھا ان کا apartment تھا انہوں نے وہاں پہ رکھے اس کے بعد یہ ہے کہ ہلری کلنٹن نے بہت زیادہ emailیں جو ہیں وہ اس نے delete کر دی تھی کسی کو انٹائٹ نہیں کیا گیا چھے جنوری پہ انہوں نے کہا ہے کہ چھے جنوری پہ انہوں نے کوشش کی ہے انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا بلیک لائپ میٹر انتیفہ نے white house پہ attack کیا تھا وہاں سے ابھی تک کس کو ریس کیا گیا ہنٹر بائیڈن کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ اپنے کے پاس پڑھا پچھلے تین سال سے انہوں نے کھول ہے آج تک اس میں سے اس میں سے whistleblowers آ چکے ہیں آئی آئی آئیس کی طرف سے جہاں Ukrainian جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں وہ witness آ جو کسی نے آکھ میں گیا تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے امریکہ میں اس ڈیموکریسی ڈیکلائن کانٹینیوزی جنرلیزم ہیز بنیشت میڈیا انٹرپرائیز نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے کیمونیزم ہے ورک فم ہوم کیا ہے ایک سوشلزم کی فارم نہیں تو کیا ہے انفرسٹرکچر کرپل ہو چکا ہے سوشل سب سے پیسے لگائے جا رہے ہیں یہ سوشلزم نہیں تو کیا ہے گورنمنٹ آپ کو بتا رہی ہے کہ کونسا ٹیکہ لگوانا ہے کتنے بجے لگوانا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا یہ کہ یہ سوشلزم نہیں تو کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہنٹر بائیڈن آج آج کا کاروبار اس کا مفتہ تھا وہ ہے بائی بائی ایڈوکیشن ہیز اللہ یا وہ آٹ بیچتا ہے آٹ کیا بیچتا ہے کہ تصویر لو آٹھ لاکھ ڈالر کی تصویر لے لو تو جو دل چاہے کس کسی فیڈرنل کمیشن میں آیا ساری دنیا کو پتا ہے یہ آٹ والا یہ بندہ نہیں ہے وہ نشے ہی آدمی ہے وہ نئے بھی سے نکالا گیا تھا نشے کی بیس پہ اب اس کے بعد بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو انٹرنل حالات میں بتا رہا ہوں آدھا ملک اس الیکشن کو دو ہزار بیس کے الیکشن کو سمجھتا تھا کہ الیکشن چوری کیا گیا ہے میل ان ووٹنگ فراڈ ہوا ہے اس ملک کے اب اس میں بتانا چاہتا ہوں ہمیشہ فارم پالیسی پہ توجہ چیما سب تب دی جاتی ہیں جب انٹرنل ووٹ آف کانفیڈنس حاصل ہو انٹرنل آپ کو پتا ہو کہ میں پوری قوم کا لیڈر ہوں آپ فارم پالیسی پہ تب توجہ دیتے ہیں نیمبر وان یہ میرا پوائنٹ دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیموکرٹ پائیٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو پینٹا گان اس کا پورٹ فولیو نہیں ہے فارم پالیسی اس کی پورٹ فولیو میں نہیں ہوتا مثال میں اس کی دینا چاہتا ہوں جو بائیڈن صاحب تو وائس پریزیڈن تھے جب پریزیڈن تھا براک اوباما سب سے زیادہ جو آرمی بیسیز تھی بند کی گئی تھی براک اوباما پیریٹ میں اور جو باہر کے مبالک میں جو آرمی بیسیز تھی وہ کہاں گئی تھی وہ چائنا نے لیز کر گئی تھی بورا سیریہ میں اور دوسرا آج جو امریکہ کی فارم پالیسی ہے اس کو ٹیس کیا تھا پوٹن نے اور چائنا نے اوباما پیریڈ کے اندر سیریہ میں افغانستان میں اور دوسرے ممالک میں نے انہوں نے ٹیس کر لیا اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ڈیموکریٹ اڈیالوجی ہے دی آرناٹ فائٹرز یہ جنگوں سے ڈرے ہوئے ہیں گرب گرب رہے ہیں اب اس کا سب سے بڑا جو چیز سامنے آئی ہے فال آف کابل فال آف کابل کے بعد امریکہ کی فارم پالیسی دنیا کے صفہ ہستی سے ختم ہو چکی اب اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ سب سے پہلے ختم کیا ہوا ہے کہ Linkedl اُڑ گئے سارے مکھیوں کے طرح سعودی عربیا اُڑ گیا چائنا کی کیم میں چلا گیا انہوں نے ایران سے صلاح کر لی انہیں پتہ تھا امریکن تلوں میں تیل نہیں انہوں نے سیریٰ سے صلاح کر لی آرب لیکھ میں اس کو لے آئے واپس انہیں پتہ تھا امریکہ تیلوں میں تیل نہیں یمن کے ساتھ انہوں نے صلاح کر لی کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ دوسرا مانرو ڈاکٹرین جو کہ بہت بڑا ڈاکٹرین تھا کہ ہم اپنے بیک یارڈ میں کسی سپر پارک کو انگیج نہیں ہونے دیں گے اب اس کا دیکھ لیں کیوبا کے اندر رشیہ اپنی آرمی بیس بنا کے ان کی آرمی بیس جو فلولڈا میں ہیں فورڈ بائر میں اس کو وہاں سے بیٹھ کے وہ سننا چاہتے ہیں اور یہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے کیوبا کا کچھ کر لیں برازیل ارجیٹینہ میکسی کو سارا کچھ چھوڑ کے چینہ میں چاہتے ہیں تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ بھارت کو اب میں دوسرے اگلی بات بتانا چاہتا ہوں بھارت کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ یہ بھارت کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک یا دوسرے دیار یہ ان کے قدموں میں پڑے ہیں یہ ان کے قدموں میں قدموں میں پڑے ہیں اس وقت امریکن آپ سے یہ بات خود بھی اگر کریں گے امریکن تو بھارت سے اجازت لے کے کریں گے یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں مہم کل پرسو میں نے خبر یہاں پڑی ہے کہ اجے بنگا صاحب نے ورڈ بینک ورڈ بینک is becoming an indian bank انہوں نے کہا کہ آتے ہیں سارے پانچ چھے دے اوپر سارے replace کر کے اپنے بھارتی نجاز میں رکھ لیے اس میں آئی ایم آئی ایم ایف کے اندر grip ان کی بھارتی آپ کو آئی ایم ایف کرزہ دیتا ہے تو ان سے پوچھ کے دیتا ہے بھارتی آپ کے جو لوگ ہیں اس وقت تین سوف پالیسی ریلیٹڈ اپورنمنٹس ہیں وائٹ ہاؤس کی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو کیا ہم بات کراتے ہیں یہ میں حیران ہوں اس کا ریاکشن ہوا ہوگا یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو کل اس نے بیان دیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی اس کی شام کو اس کو انہوں نے کھینچا ہوگا کہ what the hell are you talking about یہ کیا مزاگ کر رہے ہیں ڈیسی میں بیٹھا ہوں چیما صاحب میں تو ڈیلی بیسز پہ ایکسپوز ہوتا ہوں انڈین انفلوانس پہ واشنڈ ڈیسی پہ آپ سوچ نہیں سکتے میرے لفظ یہ کوڈ کر لیں امریکہ باپ سے بات کرے گا کسی سے بھی بات کرے گا ایشیا کے اندر تو بھارت سے اجازت لے کے کرے گا ان کو بتا کے نہیں اجازت ڈیفرنس ہے کسی کو بتانا کہ میں بات کرنے لگا ہوں اور کسی سے کہنا کہ can i talk to them یہ situation اور اس circumstances میں آپ کہاں ہیں آپ تو خیر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ہی serious نہیں ہیں باہر آپ نے کیا کرنا ہے میں نے اگلے دن کسی کے میں نے کہا تھا کہ خدا را یہ اپنے diplomatic mission بند کر دو یار خرچہ بچاؤ صرف تین چار میسیاں رکھو اب شنافتی کارٹ پاسپورٹ تو آن لائن بھی بن جاتے ہیں کیونکہ عمل دکھلی کو نہیں دیکھیں دو چیزیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی product نہیں ہے import کرنے کے لیے ڈالر نہیں ہے foreign policy جہاں سے ڈالر آ رہا ہوتے ہیں وہ foreign policy ہوتی تو پھر آپ کے ambassador ماں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں کوئی ہے مجھے جب آپ بندہ تو convince کرے نہیں جی ہمارا ڈپلومیٹک مشن بڑا successful چل رہے ہیں ان کی production کیا ہے مارے military attache وہاں پہ کیا کر رہے ہیں کوئی ہے سوائے اپنی community کے اپنے پاکستانی ڈائسپورہ کو آنس پاس بلا کے کبھی ان کو عام کھلا دیتے ہیں کبھی ان کو میرا مقصد ہے کیا یہ مزاق ہے یا یہ بند کرو چار پانچ میں سے یہاں رکھو اپنی باقی سارے گھر لے جاؤ ان کو جا کے کہو یا ہیتھے بیا کہ گھنے جھنے گھایا کرو چیما صاحب در حقیقت آپ serious نہیں ہے ابھی تک میں صرف اس دن کہوں گا آپ کی میں اس دن بتاؤں گا کہ پاکستان ترقی والی سائیڈ پہ گئے جس دن accountability کا process شروع ہوگا جس دن ایسی ایل لوگ ایسی ایل کے اوپر دس ہزار لوگوں کے نام ہوں گے اور جس دن ایک ایک کوئی ایماندار accountable بندہ جو ہے وہ بٹھایا جائے گا جو cross the board accountability cross the board ابھی تک آپ کے ملک سے private جہاز اڑ رہے ہیں تھیلے ڈالروں کے لے کے اور پانڈوں کے لے کے اور ان کو پوچھنے والا کوئی ان کو پوچھنے والا کوئی ابھی تک یہ حالت ہے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو امریکہ آپ نے بھارت سے بات کر کے کرنا بھی کیا ہے میں بات بتاتا ہوں جس statement کی آپ بات کر رہے ہیں کہ شباہ شریف صاحب نے اگلے دن statement دی اور وہ mineral والے بیٹھے ہوئے تھے اس میں event کے اندر اور خاص کا انگلش منوریہ speech دی میں نے ان کی body language سامنے چینیز اور میڈیا بیٹھا تھے ویسٹر ڈیپلومیٹ بیٹھے تھے آرمی چیف صاحب بیٹھے تھے اتراز یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جی باقی سب سے بڑی بات یہ شباہ شریف صاحب کے گھنٹے رہے ہیں کتنے پچوانجا گھنٹے کے چونجا گھنٹے کے ستر گھنٹے پرائی مستشف دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے آپ کا پورٹ فولیو ہی نہیں ہے بھارت کے ساتھ relationship discuss کرنا ہے آپ کا پورٹ فولیو ہی نہیں ہے بات تو کرنی چاہیے تھے آرمی چیف صاحب کو جو defense کے جو انچارج ہیں defense کے ان کو کرنی چاہیے تھے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں جب IMF سے کس لینی ہوتی ہے جب آپ نے IMF سے میٹنگ کر رہی ہوتی آپ پہلے بھی اس طرح کا کوئی ٹوٹا پوٹا بیان دیتے ہیں اس کا record موجود ہے پچھلی دفعہ بھی آپ نے جب IMF کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو آپ نے اسی طرح کا بیان ایک چھوڑا تھا لیکن اس کے لیے اس وقت سب سے بڑے barriers کیا ہیں blockages کیا ہیں دونوں ملکوں کے درمیان trust factor اب وہ trust factor کو restore کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو backdoor چینل ڈپلومیسی شروع ہونے چاہیے ایک دوسرے کے خدشات ختم ہونے چاہیے ان کو سب سے زیادہ اعتراض ہیں کہ کشمیر کے اندر آپ poking کرتے ہیں حافظ سعید کے صاحب کے بارے میں ان کو اعتراضات ہے پہلے تو ان کو satisfy کریں میں نے آپ کو کہا تھا جب ہمارے برابل صاحب جا رہے تھے اگر sincere ہوتے جب یہ گواہ جا رہے تھے ایک بہت بڑی opportunity تھی کیونکہ وہاں بلاسٹ ہوا تھا دوسری side پہ اور they were accusing پاکستانی interference اندین ایک golden opportunity تھی کہ اس کو diffuse کرتے جا کے شواہد ساتھ لے کے جاتے ہے کہ we are not important opportunity was missed آج بھی یہ یہ سیاسی بیانوں سے relationship نہیں بنتے چیما صاحب جب قومیں اس طرح نہیں ہوتے آپ جب موڈی صاحب آ رہے تھے تو آپ backdoor diplomacy کے ساتھ UAE کے اندر بیٹھ کے سارا کچھ اجید ڈویل کے ساتھ ساری ڈیلیں کرتے رہے ہیں آپ آپ کو اس دوسرا سیریز لینا ہوگا ان کے نیشنل سکریوٹی ڈوائزر کو بلائیں اپنا کو بندے بیٹھیں اس طرح بات کریں یہ ایک پولٹیکل سی سٹیٹمنٹ فارن ڈیپلومیٹروں کے سامنے بیٹھ کے ہیں چائنیز ان کو بتانے کے لیے یا آئیے میں پانوں کو صرف سنانے کے لیے کہ دیکھیں جی وہ ہم بات کریں اس طرح باتیں تو نہیں ہوتی نا اور دوسری بات یہ ہے بات کرنا آپ کی مجبوری ہے بھارت کی مجبوری نہیں ہے وہ آپ سے سو سال آگے جا چکا ہے ان کا چھے سو بلین ڈالر ان کا نیٹ ور تھا اس مقر فارن ایکسچینج ہے ان کا تو ان کو کیا ضرورت ابھی اور دن امریکنوں کو آپ سناتے ہیں آئیے میں وہ 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 they are going above that they are going above it جس کنٹری کے اندر چار پریزیڈنشل کینیڈیٹ ریپبلکن چار پریزیڈنشل کینیڈیٹ ریپبلکن انڈیان ڈیسینٹ کے ہوں سیکنڈ جیوریشن ان کو پاکستان کی ضرورت سیکھتا ہے ان کے ساتھ ڈیپلومی سیکھیں میرا یہ question ہے یہ میں ڈیلی بیسیس پہ آپ سوچ نہیں سکتے میں Nikkie Helly سے تو نہیں inspired اس وقت وہ بھی presidential candidate ہے لیکن Vivek Ramaswamy he's a star بالکہ میں سوچ رہا ہوں in the future if i'm planning i'm thinking to this ابھی تو نہیں ultimately my commitment is to some other presidential candidate لیکن in the future i want to work with him میں ڈیلی بیسیس پہ جاتا ہوں public speaking میں جا کے ہر بندے کو یہ بتاتا ہوں کہ he's a star اب کمی سنیں اس کی بات 900 million dollar network the guy is 35 years old اور اس کی باتیں سنیں solution of america تو آپ باتیں کرتے ہیں اور ہمارے ڈائسپورا میں دیکھتا ہوں اپنا فرق بڑھائیے خرم وہ تو جازوں پہ آتے ہیں ٹکٹ لیکن ڈگریوں کے ساتھ ہمارے تو کشنگوں میں آتے ہیں آدھے رستے میں ڈوب جاتے ہیں آدھے پہنچ جاتے ہیں انہوں نے پہنچ کے کرنا بھی کیا ہے کیا یہاں کر لیتے ہو کیا کر لیتے ہو دکھ کے ساتھ میں نے تو ہمارے ٹویٹ بھی ایک کی تھی کہ میرا question ہے کہ آج تک کوئی michael rr پیدا ادھر کیوں نہیں ہو رہا کیا بات ہے ڈیفیشنسی ہے یہ آپ کا کیا خیال ہے ہمارے harvard میں سے پاکستان ہی نہیں پڑھ رہے Yale میں سے پاکستان ہی نہیں پڑھ رہے second generation ہی ہمارے نہیں ہمارے بھی ہیں لیکن ہے بتائیں نہ مجھے کوئی ایک star کھڑا بول رہا ہو کئی کھڑا ہو میں امپریس ہوں اس سے ہمارے بھی ایک تو وہ ہیں اپنے آپ کو پاکستان ہی کروانے سے بھی وہ پیچھے آٹے گئے ہیں ہمارے بھی ہیں دو چاہے ٹوٹے پھوٹے جاز دے کے پھر رہے ہیں یہاں پہ لیکن میں نے آج تک ان کے never have felt their presence to begin with as a human انہوں نے presidential candidate میں نے تو آج تک ان کو as a human نام ہی نہیں سنا میں کوشش کریں میں آپ نے آپ کے دیکھنے والوں کو یہ میری ہائی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز گوگل ویوک رامہ سوامی یوٹیوب پہ اس بندے کی سونے باتیں سونے ہیں سیلیکشن جو cnn پہ آکے cnn کے انکروں کو چپ کرا جیتا ہے اس بندے کی بیٹا سے وہ ایک ایک بڑا cnn کا انکر تھا اس کی جاب ختم ہوگی اس کی وجہ سے کیسے اس نے اس کو لا جواب کر دیا بیوک رامہ سوامی i wish کہ کوئی دوسرا کوئی اور بھی بندہ پیدا ہو ویوک رامہ سوامی لیکن میں آگلے دن خیر کرتا دکھ والی بات ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کریں گے بھارت سے باتیں اس طرح تو نہیں ہوتی ہے آپ کو سیریس ہونا پڑے گا پہلے پاکستان کے لیے پاکستان ہی بننا ضروری ہے آپ کے لیے آج بھی دیکھیں آپ کے مقدر کے سعودے آپ کے مقدر کے سعودے دوبائی میں ہو رہے ہیں افسوس والی بات باریاں بنائی جا رہی ہیں پھر دوبارہ باریاں پھر بنائی اور پھر آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ اسلامباد کے اندر افغانی آگئے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہی ہمارے پچھلے جو لارڈ رشید صاحب تھے شیخ رشید صاحب انہوں نے فرمایا تھا کہ پانچ ہزار سے زیادہ طالبان کی فیملی ہیں اسلامباد کے آس پاس ہیں he said that statement on national ٹی وی جب آپ کے بھائی طالبان وہاں جیتے تھے جیتے تو خیر جیتنا انہوں نے کہا ہے جب انہوں نے take over قابل کیا تھا تو انہوں نے یہاں سے کہا تھا کہ پانچ ہزار طالبان کی فیملی ہیں اسلامباد یا اسلامباد بیٹھیں لیکن پاکستان میں ان کے تو شنافتی گھر بن گیا پاسپورٹ بن گیا افغانیوں کے آپ پیسے لے کے دوارچیز دے رہتے ہیں ان کو آپ کس طرح روکیں گیا آپ کے آپ کے ایفنائن پارک کے اندر ریپ کیا تھا کسی دو تین افغانیوں نے آپ کو وہ بھی پتے ہیں کون سے ڈکی چھپی پاتے ہیں آپ کے اور دوسرا یہاں پہ گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں ڈیلی بیس پہ بچوں کے امیر لوگوں کے بچے ہوا کرتے ہیں فوراں اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں پیسے دیکھیں کونسی نئی بات ستر بندہ آپ کا باہت جوڑ میں مار گیا کیا ہو میرے بس سے کسی کے ماتھے پر بل ہے آج کسی کو پتا نہیں آج کسی کو کوئی پتا نہیں کل آپ کے ہمارے امیر المومنین نے کل شام کو گھر میں بیٹھ کے بول ہو رہے تھے انہوں نے تقریر کی انہوں نے تالبان کو اتنا سپورٹ تر صاحب آپ نے تالبان خان کی بات کی ہے اور اب ابھی تھوڑے دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ تب سمجھتے ہیں ملک کے اندر سٹیبلیٹی آ سکتی ہے اور ملک ٹھیک ڈیریکشن پہ جا رہا ہے جب اکونٹیبلیٹی ہوگی تر صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو توشہ خان کیس میں سزا دے دی جائے گی اور اس حوالے سے تمام قسم کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں آج انہوں نے بی بی سی کو ہٹا انٹرویو دیا ہے اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا نواز شریف اور باقی لوگوں سے بیٹھیں گے دوبارہ بات کریں گے وہ کہتے ہیں کہ میری سیاست کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اگر میں ان چوروں کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کی اکونٹیبلیٹی جو ہے وہ ہوگی یہ بیل منڈے چڑے گی یا کہ یہ ایسی کونٹیبلیٹی ہوگی جس طرح نواز شریف کی اور آسف زرداری کی ہے کہ انہ جا کے کمپرومائز کر لیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پھر آ کے پھر گوڑی گوڑی ہو جائیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے جناب ہم کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان جو ہے وہ ان کو سزاہ دے پائے گی عدالتیں دے پائیں گی یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ عدالتیں ڈرتی ہیں ان سے بہتر چیما سب عدالتیں نہیں ہیں یہ عدالتوں کے یہ عدالتوں کے پر اگریڈ سی اوپر کی چیزیں ہیں میرے تو خیال میں جو آپ نے دوسرا آپشن دیا ہے عمران خان کو پکڑنا ہوتا سزاہ دینی ہوتی تو دے چکے ہوتے ہیں یہ ساری یہ ڈیلیں ہی ہو رہی ہیں ان سے بھی نیگوشیٹ ہو رہا ہے اس کا میں ایک سب سے بڑی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں امیر المومنین نے عدالت میں اگلے دن ایک میجر جنرل کا نام لیا تھا کہ اس کو لیکن ایک رات میں یا تو خواب آیا ہوگا میڈم کو میڈم اللہ کے ساتھ جوڑی سی دی کسی کالے بکرے نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ اس کا نام نہیں لینا لیکن رات کو کچھ چیز چینج ہوئی ہے صبح انہوں نے چار لوگوں میں اپنا نام بیجے جنرل صاحب کا نکان لی